کلیوک کے اس دور میں انسان اتنا زیادہ مطلبی اور خوددار ہو چکا ہے کہ وہ بنا اپنے مطلب کی کسی انسان یا جانور کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہے لیکن اسی کلیوک کے دور میں کچھ انسانوں میں انسانیت کا کچھ انش ابھی بھی واقعی ہے جو ہر سمیں دوسروں کی مدد کرنے اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے موقع تلاشتا رہتا ہے دنیا بھر میں موجود ایسے ہی کچھ لوگ اور ان کے دل پگھلا دینے والے کام دکھانے کے لیے اندی کاؤنڈاؤن نے آپ کے لئے ایک سیریز جاری کی اور اب تک چار پارٹس بنا ڈالے آج اسی کڑی میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ریسٹورنگ فیتھن ہیومینٹی پارٹ فائب جسے دیکھ کر انسانیت پر آپ کا بھروسہ ایک بار پھر سے کائم ہو جائے گا اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ چاہ کر بھی کسی اصحائی ویکتی کی مدد نہیں کرتے اور اسے اگنور کر کے چلے جاتے ہیں لیکن فروری 2019 کے دوران جاپان کے ناغویا شہر میں اس کی وپریت دل پگھلا دینے والا واقعہ دیکھنے کو ملا یہاں دیکھا گیا کہ ایک ورد مہیلہ ریلوی لائن کروس کر رہی تھی لیکن اسی دوران الارم بچ گیا اور دونوں طرف سے بیریئر نیچے ہونے کے چلتے مہیلہ بیچ میں ہی پھس گئی اور ٹرین کچھ ہی سیکنڈز میں آنے ہی والی تھی لیکن تبھی کار میں بیٹھے تاکہ ہیرو یا مادہ نامک ویکتی نے اسے دیکھا اور تورنت اس کی طرف دور لگا کر اسے پکڑا اور اپنی جان پر کھیل کر اسے ریلوی بیریئر کی دوسری طرف لے گیا اس نیک دل ویکتی نے جیسے اس مہیلہ کو لائن کروس کروائی اس کے ٹھیک دس سیکنڈ باد وہ ٹرین پہنچ جاتی ہے اب ذرا سوچئے اگر یا مادہ یہاں نہیں ہوتا تو اس مہیلہ کے ساتھ کیا ہوتا جرمنی کے ویٹ لپٹر ماتھایا سٹینر نے اپنی بیوی کو وائدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے 2008 بیجنگ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتیں گے لیکن اولمپک شروع ہونے سے کچھ مہنے پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی بیوی کی موت ہو گئی 105 پلس کلوگرام کی کٹیگری کھیل میں سب سے بھاری اور ویجیتا کو دنیا کا سب سے شکتی شالی ویکتی مانا جاتا ہے لیکن سٹینر کے پاس جتنے بھی شاریریک شکتی تھی وہ اس گھٹنا کے بعد ان کی مانسک شکتی سے میل نہیں کھاتی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیوی کا سپنا پورا کرنے کے لیے جیت اوڑ محنت کی اور آخر میں انہوں نے وہ کر کے ہی دکھایا وہ گولڈ جیتتے ہی رو پڑے میڈل سیرمینی میں وہ اپنی بیوی سوزین کی فوٹو کے ساتھ پہنچے اور میڈل ان کو ڈیڈیکیٹ کیا مائی دوہزار سولہ میں تھائیلینڈ میں سے تیلیفنٹ نیچر پارک میں ریکارڈ ہوئی ایک کلپ جم کر وائرل ہوئی جس میں ایک ہاتھی اور اس کی کیر ٹیکر کی بیچ بڑی انوکھی اور دل کو پہلا دینے والی بانڈنگ دیکھنے کو ملی دراصل فارم آئی ناما کے ایک سات سال کا ہاتھی اپنی کیر ٹیکر لیک چیلرڈ کے ساتھ کھیل رہا تھا لیکن تب ہی لیک نے اسے لوری سنانا شروع کیا اور کسی چھوٹے بچے کے طرح وہ بھی لوری سن کر تورنت نڈحال ہو گیا اور کچھ اس طرح سے سو گیا مانوہ لیک کی گود کو اپنی ماں کا آچالی سمجھ رہا یہ اکیلا ایسا ویڈیو نہیں ہے جب لیک نے فارم آئی کو لوری سنائی ہو اور تورنت سو گیا ہو ان دونوں کے ایسے اور بھی کئی ویڈیوز اب تک دیکھے جا چکے ہیں جن میں لیک کو لوری سنا کر فارم آئی کو تورنت نیند لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے وہیں لیک نے اس پر بتایا فارم آئی کو سلانے کے لیے اکثر ایسا ہی کیا کرتی ہے لیک اور فارم آئی ناما کے اس ہاتھی کا قصہ دیکھ کر ہر کسی کا دل پھگھل گیا اور آپ کا لائک بٹن دبا کر مجھے بتانا زرہ اگست دو ہزار اکیس کے دوران افغانستان کے قابل میں فسے ایک سو اڑسٹھ لوگوں جن میں ایک سو سات بھارتیے بھی شامل تھے کو بھارتیے وائیو سینہ کے سی سیونٹین ویمان پر گازی آباد پہنچایا گیا اب قابل کی مصیبتوں سے چھٹکارہ پا کر بھارت میں سرکشت پہنچنے کے خوشی ویسے تو سبھی ایک سو اڑسٹھ یاتریوں کے دل میں سامان تھی لیکن انہی لوگوں میں سے ایک چند مہینوں کے بچے اور اس کی بہن کی اس کلپ نے انٹرنیٹ پر جم کر سرکھیاں بٹو رہی جسے دیکھ پورے دیش کا دل بھر آیا ویڈیو میں دیکھا گیا جہاں بڑے ویسک لوگ دیش پہنچنے کے خوشیاں منا رہے تھے وہیں ائرپورٹ پر ہی موجود ایک چھوٹی سی ناسمجھ بچی بھی اپنے چھوٹے سے بھائی یا بہن کو بار بار کس کر کے اپنے خوشیاں منا رہی تھی بچی گئی ویڈیو دیکھ کر ہر کسی نے بھارتیے ویوسینا کو ایک بار پھر سے دھنیواد کہا اور دونوں بچوں کے اجول بھوشی کی کام نہ بھی کی پیتا کو اکثر سخت دل سمجھا جاتا ہے لیکن ایک پیتا کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا نازک ہو سکتا ہے ستمبر دوہزار اکیس کے دوران ایک ویقتی اپنی پریگننٹ پتنی کے ساتھ اس کے ڈیلیوری کے لیے ہسپیٹل آیا ہوا تھا جہاں کچھ ہی سمیں انتظار کرنے کے بعد ایک نرس آتی ہے اور جناب کو تھوڑا بہت چھیڑ کر اس کا نوجات بچہ اس کے ہاتھ میں تھماتی ہے اگر آپ بھی شادی شدہ ہے تو پہلی سنتان کو پہلی بار گودھ میں اٹھانے کے خوشی سے آپ بھلی بھانت ہی واقف ہوں گے اب نرس نے جیسے ہی اسے اس کا بچہ ہاتھ میں دیا تو ویقتی خوشی کے مارے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا پہلی بار پتا بننے کی خوشی میں روتے ہوئے اسی شخص کا ویڈیو ہر کسی کا دل پہلا گیا اپنی نیک دلی کے لیے جانے جانے والے یوٹیوبر اور ولاغر ٹیڑ کنچاک نو ستمبر دوہزار اکیس کو جب ہیماچل گھوم رہے تھے تو راستے پر جاتے سے میں انہوں نے دیکھا کہ سڑک کنارے انہوں نام کا ایک دیویانگ اپنا گزارہ کرنے کے لیے سڑک کنارے بیٹھا فروٹس بیچ رہا تھا جسے دیکھ ٹیڑ نے اس سے بات کی تو پتا چلا ان کی ماں گھر پر بیمار ہے جہاں لوگ ٹھیک ٹھاک شریر ہونے پر بھی بھیق مانگنا بہتر وکلپ سمجھتے ہیں وائز دیویانگ کو محنت کرتا دیکھ ٹیڑ نے بھی اس کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور اس کے سارے فروٹس خرید لیے تاکہ وہ جلدی گھر جا سکے یہی نہیں انہوں نے انہوں کی ماں کے علاج کے لیے کچھ روپائے بھی دیے اس ویڈیو کو دیکھ کر ہر کسی کا دل پسیج گیا ویسے ہمیں ٹیڑ جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بس ہر کسی کو خود ٹیڑ بننے کی ضرورت ہے ٹیڑ کنچوک کا چینل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ سبھی انہیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اگست 2018 کے دوران چین کے ہلانگ جیانگ پرانت میں رہنے والی ایک مہیلہ اپنے گولڈن ریٹریور ڈاگ کے ساتھ گھومتے سمیں سڑک پر بے ہوش ہو کر گر پڑی جسے دیکھ آس پاس کے لوگوں نے ایمبیلینز کو کال کر کے بلوایا لیکن میڈکل سٹاف اس سمیں حیران رہ گیا جب انہوں نے مہیلہ کے ڈاگ کو اس کے لیے پریشان دکھا میڈکل سٹاف دوارہ جب مہیلہ کو سٹریچر سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ دو پیروں پر کھڑا ہو کر اس کی سیفٹی کا دھیان رکھ رہا تھا پھر مہیلہ کو ایمبیلینز میں ڈالنے سے پہلے خود اندر جا کر بیٹھ گیا حالانکہ چین کے اسپتال اور ایمبیلینز میں ڈاگز الاوڈ نہیں ہے لیکن ڈاگ کا اپنے مالک کے پرتی ایسا پیار دیکھ سبھی کا دل پہ گھل گیا اور انہوں نے ایمبیلینز سے لے کر اسپتال تک ہر جگہ ڈاگ کو اس کے مالک کے ساتھ رہنے کی اجازت بھی دی دی فربری دوہزار اکیس کے دوران ترکی میں ایک ڈاگ پھسل کر نالے میں اُتر تو گیا لیکن باہر نکلنے میں اصمر تھا اسی دوران اس پر جب لوگوں کی نظر پڑی تو انہوں نے اسے ترنت بچانے کا فینصلہ لیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہیومن چین بنائی اور نالے میں اُتر کر ڈاگ کو بچا لائے اب ذرا ان دو انجان نیک دل بائیکر سے بھی مل لیجئے جنہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص اکیلے اپنی خراب کار کو دھکیل کر لی جا رہا ہے تو پہلے ایک بائیکر نے پیر لگایا پھر دوسرا بائیکر بھی مدد کرنے آ پہنچا اور دونوں نے پیچھے سے ایک ساتھ پیر لگایا اور اس وقتی نے سٹیرنگ زمالی جس کے بعد وہ آسانی سے میکینک تک پہنچ گیا یہ واقعہ اس سمیں جرمنی میں دیکھنے کو ملا جب سڑک پر موجود ہر گاڑی دریادلی دکھاتے ہوئے سڑک پر جا رہی ایمبلنس کو راستہ دینے کے لیے سائیڈ ہو گئی دراصل اسے جرمن بھاشا میں ریٹونگز گاسز کہتے ہیں اور چارنگلت ہو سکتا ہے لیکن یہ قائدہ ایک دم سہی ہے جو لائسنس دینے کے سمیں سے ہی انہیں سکھایا جاتا ہے جب بھی سڑک پر موجود گاڑیاں ایمرجنسی ویکل کے آواز سنتی ہے وہ سائیڈ ہو کر یا تو رک جاتی ہیں یا دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں تاکہ سڑک کے بیچو بیچ ایمرجنسی ویکل کے لیے پری روٹ بن سکے کئی بار چھوٹے ناسمجھ بچے بھی ہمیں ایسی سیکھ دے جاتے ہیں جو سالوں سال کالیج ڈگرییاں پانے کے بعد بھی ہم نہیں سیکھ پاتے ہیں یہ کلپ کہاں اور کب ریکارڈ ہوئی اس کی جانکاری تو نہیں ہے لیکن اتنا طے ہے کہ اس نے سب کا دل ضرور جیت لیا کلپ میں دیکھا گیا ایک بچے اپنے گھر کے باہر کھڑی کھیل رہی تھی تبھی اس کی نظر سڑک سے گزر رہی ایک دوسری بچے پر جاتی ہے جو کہ ایک غریب تھی جس نے چپل تک نہیں پہنی تھی بچے نے اسے اپنے پاس بلایا اور اندر سے اس کے لیے اپنے جوتے لے آئی ساتھی بچے کا بھائی بھی آ گیا جس نے اسے گلے کی چین اور ہاتھوں کے کنگن دیئے ان کے لیے دل کھول کر لائک تو بنتا ہی ہے اس اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ افنتی ہوئی ندی میں ایک کتہ زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا تھا لیکن بہاوتیز ہونے کے چلتے کتہ اس جنگ میں ہارتاوہ دکھائی پڑ رہا تھا مگر کتے کا خوش قسمتی سے پاسی میں موجود دو فرشتوں نے اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دی اور کتے کو پکڑ کر اسے سرکشت باہر لے آئے ایک بار اس بھائی پر بھر نظر ڈال لیجیے جو اپنی چھوٹی بہن کے سکول کے پہلے دن اسے پیار سے گلے لگا کر سمجھا رہا ہے جب وہ کلاس کے اندر جانے سے ڈر کر رون لگی تھی ایسا بھائی ہر بہن کو ملے سڑک پر باڑ کی وجہ سے جمع پانی میں یہ کار بند پڑ گئی لیکن تب ہی پیچھے سے ایک کنٹینر ٹرک نے اسے پش کرتے ہوئے اس کی مدد کی اور اسے باہر نکال دیا آشکردے ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا سیریز کو جاری رکھنے کے لئے کومنٹ بوکس میں پارٹ سکس ضرور لکھ دیجئے گا